ہلو اینڈ ویلکم آج ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر فور پولٹیکل اینڈ فیزیکل دیوجن اپ انڈیا آئی ہوپ آپ سے بھی اچھے سے ہوں گے کل آپ کو پتا ہے جیکی حسن بھی کی طرف سے ایک آفشن نوٹفیکیشن جائری کر دی گئے ہیں جس میں آپ کے ایکزام ڈیٹس ہے وہ آؤٹ کر دی گئے ہیں وی آل ڈابلیو کے لیے فائنانس ایکاؤنٹ اسٹینٹ کے لیے پٹواری کے لیے اور بھی جو پوست ہیں ان کے لیے ایکزام ڈیٹس آؤٹ کر دی گئے ہیں سو ان ایکزام کے لیے جو بھی سٹینٹ تیاری کر رہا ہے وہ تیاری کنٹینیو کر کے رکھیں کیونکہ اب جو ہے آپ کے ایک دو مہینے ہی رہ گئے ہیں ایکزام کو سو جتنا آپ کو ہو سکے اتنا آپ کو ریوجن کرنا ہے اپنے سٹیڈیز کو ریوجن کرنا ہے اپنے ایم سی کیوز کو ریوجن کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے اپنا سکور اچھا کر کے آگے اپنے ایگزام میں سو گائز ان سب ایگزام کے لیے جو بھی سٹینٹ تیاری کر رہا ہے تو ان کے لیے ایمپورٹنٹ ویڈیو رہنے والا ہے اس میں میں آپ کو کور کر رہا ہوں گا پولیٹیکل اینڈ فیزیکل دیو جنف انڈیا کیونکہ ایک دو مہین ہی رہ گئے ہیں ہمیں ایک دو گھنڈے کا لیکچر نہیں لانا ہے میں یہاں پہ دس سے بیس منٹ کا لیکچر لانا ہے تاکہ ایک آپ بور بھی نہ ہوئے اور دوسرا آپ کو جو ایمپورٹن پوائنٹس ہیں مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کو یاد رہ سکے ٹھیک ہے گائز سو ہم کرتے ہیں آج کا لیکچر سٹار لیکچر نوبر فور اس لیکچر کی پیڈی ایپ جو ہے ہمارے تیلیگرام چنل پہ آپ کو مل جائے گی تیلیگرام کی لنک جو ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیو ہے وہاں سے آپ جوئن کر کے اس پیڈی ایپ کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پہلی بار جو ہمارے چنل پہ وزیٹ کر رہا ہے چم کو سبسکرائب کر دیں نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پیرس کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں نیا لیکچر اپلوڈ کر رہے ہیں اس کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے ہیں سو لیکچر نوبر فور سو ان دس ویڈیو ویل گوئنگ تو ٹاک آبوڈ در پولٹیکل اینڈ فیزیکل دیویجن آف انڈیا تھریلی ایک لیکچرز آریلی اپلوڈ ہو جکے یہ فورت لیکچر ہے پولٹیکل اینڈ فیزیکل دیویجن آف انڈیا کا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے انڈیا جو ہے وہ انڈیا سب کانٹینٹ میں جو ہے یہ لائے کرتا ہے پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلائدش، سری لانکا اور انڈیا جو ہے یہ ایک سب کانٹینٹ میں اس کا جو ہے فیفت نمبر پہ جو ہے انڈیا لائے کرتا ہے ٹھیک ہے گائز یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا اب جو ہے لینڈ فرنٹریر جو ہے لینڈ جو انڈیا کی جو لینڈ ہے وہ کن کنٹریز کے ساتھ جو ہے بارڈر شیئر کرتا ہے وہ بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں سیون کنٹریز جو ہے ٹوٹل انڈیا بارڈر شیئر کرتا ہے ان کے ساتھ سب سے پہلے جو ہے بنگلائدش کے ساتھ بنگلائدش کی ٹوٹل جو ہے لینڈ فرنٹریر جو شیئر کرتا ہے وہ ہے چارہزار چھانوئی کلومیٹر اس کے بعد چائنہ کے ساتھ کرتا ہے یہاں پہ آپ میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ اگر ہم بات کریں گے بنگلائدش سب سے زیادہ جو ہے بارڈر لائن جو ہے وہ شیئر ہوتا ہے سب سے زیادہ لینگت جو لینگت کی حساب سے اگر ہم بات کریں گے تو سب سے زیادہ ہوئے بنگلائدش شیئر کرتا ہے بارڈر انڈیا کے ساتھ اس کے بعد ہم بات کریں گے چائنہ کی ٹھیک ہے چائنہ بھی یہاں پہ بارڈر شیئر کرتا ہے پاکستان بھی بارڈر یہاں پہ شیئر کرتا ہے انڈیا کے ساتھ نیپال بھی یہاں سے بارڈر شیئر کرتا ہے کیونکہ میپ میں اگر آپ کو میپ میں کیوں سمجھاتا ہوں کیونکہ آپ کو جو ایمیجز ہے وہ جلدی یاد رہتی ہے آپ کو جو لکھنا پڑنا ہوتا ہے اس میں زیادہ یاد نہیں رہتا ہے کیونکہ میپ میں یہ ایمیجز آپ کے بلکل فٹ ہو جاتے ہیں اپنے دماغ میں اس طریقے سے آپ اچھے سے یہ جو ہے میپ پولٹیکل اینڈ فیزیکل ڈیوین اپ انڈیا یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ یاد رہتا ہے کہ ایمیجز جو ہے یہ آپ کو یاد رہونا چاہیے ایمیجز دماغ جو ہے وہ جلدی اس میں سیو ہوتی ہے جو ہمارا سب کانشیس مینڈ ہے اس میں ایمیجز اگر ہم کسی بھی ایمیجز کو دیکھیں تو جب ہاں ایکزام میں جاتے ہیں تو وہ ریپیٹ ہوتے ہیں سب کانشیس مینڈ میں تو اسی لیے میں آپ کو میپ میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ پوائنٹس یاد رہتے ہیں ٹھیک ہے گائز آگے چلتے ہیں اس کے بعد جو ہے میانمار یہاں پہ میانمار ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا بارڈر شیئر ہوتا ہے اور نیپال تو ہم نے بتایا اور اس کے بعد افغانستان افغانستان جو ہے وہ بھی انڈیا کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے کیونکہ جو پی او کے ہے یہ تو ابھی پاکستان کے پاس ہے لیکن یہ بھی جو ہے انڈیا کا پارٹ ہوا کرتا تھا اور اب جو ہے یہ الگ ہے تو اس طرح سے افغانستان بھی جو ہے انڈیا کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہوگا اس کے لئے جو ٹرک ہے آپ کو یاد رکھنی ہے کہ انڈیا کن کنٹریز کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے اس کے لئے میں آپ کے لئے ٹرک ایک ٹرک لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پہ یہ کنٹریز کے نام یہاں درسے یہاں پہ جو ہے ٹرک تو ریمیمبر انڈیا نیشنل نیبلز شیئرنگ بارڈر ٹرک جو ہے اس کی بچپن ایم بی اے ہے کیا ہے گائز بچپن ایم بی اے بچپن سے کیا ہے بی اے سے بنگلہ دیش سی اے سے آپ کو یاد رکھنا ہے چینہ پی اے سے آپ کو یاد رکھنا ہے پاکستان این سے آپ کو یاد رکھنا ہے نیپال ایم سے آپ کو یاد رکھنا ہے میانمار بی سے آپ کو یاد رکھنا ہے بوٹان این اے سے آپ کو یاد رکھنا ہے افغانستان یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی اے بچپن سی چینہ اینڈ سی اے چینہ پی اے پاکستان این نیپال بھوٹان سے ایم سے میانمار بی سے بھوٹان اے سے افغانستان اور یہاں پہ آپ کی ان کی لینکت بھی دیکھ سکتے ہیں کون کون سے بارڈر کتنا جو ہے کتنے کلومیٹرز کی لائن جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے زیادہ میں نے آپ کو پہلی کہا بنگلہ دیش کی جو ہے وہ لائن جو ہے وہ زیادہ شیئر ہوتی ہے اور سب سے چھوٹی جو لائن ہے وہ ہے جو ہے افغانستان کی کتنی ابوٹ 106 کلومیٹر آگے چلتے ہم اس کے بعد اب جو پاکستان ہے وہ یہ والی لائن ہے جو یہاں سے آتی ہے یہاں سے یہاں سے نیچے گجرات تک اس لائن کو کہتے ہیں گائز ریڈ کفل لائن ریڈ کلیف لائن اس لائن کو بولتے ہیں جو بھی انڈیا اور پاکستان کو جو بارڈر ہے اس لائن کو گائز ریڈ کلیف لائن کہتے ہیں اور کون کون سٹیٹ جو ہے انڈیا کی وہ پاکستان کے ساتھ اپنے بارڈر شیئر کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہے جینڈ کے لڈاک اس کے بعد پنجاب اس کے بعد راجستان اس کے بعد گجرات ٹوٹل کتنے ہیں گائز 5 جو ہے یوٹیز اینڈ سٹیٹز جو ہے وہ ریڈ کلیف لائن پہ اپنے بارڈر شیئر کرتا ہے انڈیا کے جو بارڈر سے وہ شیئر کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے لئے جو آپ کو ٹرک یاد رکھنی ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا پاکستان 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 کے ساتھ جو ہے چینہ ہو گیا نیپال ہو گیا بھوٹان ہو گیا مینمار ہو گیا اور یہ جو ہے بنگلہ دیش تو پاکستان کے ساتھ جو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے تو اس کے لئے ابھی کوئی ٹرک نہیں ہے آپ کو ایسے ہی یاد رکھنا ہے جینڈ کے لڈاک پنجاب راجستان گجرات یہ تو پانچ سٹیٹس ہے آپ کو یاد رہیں گے اس لائن کو ریڈ کلیف لائن بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے گائز آگے چلتے ہیں یہاں تک آپ کو سمجھایا ہوگا اس کے بعد چینہ چینہ یہاں پہ ہے آپ کو پتہ ہی ہے یہاں سے جو ہے چینہ کی جو ہے بارڈر لائن ہمارے ساتھ شیئر ہوتی ہے پھر یہاں تک اس کے بعد وہ نیپال اس کے بعد سکم کے ساتھ تھوڑا سا شیئر ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اور ناچل پردیش کے ساتھ جو ہے بھی ہمارا بارڈر شیئر ہوتا ہے تو کتنے کتنے سٹیٹس ہوئے اور اس لائن کو اور اس لائن کو گائز کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایم سی موخن لائن کون کون سی سٹیٹس کون کون سی یوٹیس جو ہے چینہ کے ساتھ اپنے بارڈر شیئر کرتا ہے انڈیا کے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے لداک اس کے بعد ہمارے چل پردیش اس کے بعد اتراکھن اس کے بعد سکم اینڈ لاسٹ میں اورناچل پردیش لداک جو ہے یہ بھی جینک کا پارٹ ہی تھا لیکن جو آپ سے آپ کو پتا ہے کہ 370 ابرگیشن ہوئی تھے اس کے بعد سری نگر جینک کو جو الگ یوٹی ملا ہے اور لداک کو الگ یوٹی اسی لئے لداک ہمارے چل پردیش اتراکھن سکم اورناچل پردیش کتنے سٹیٹس 5 سٹیٹس جو ہے وہ شیئر کرتی ہے اپنے بارڈرز کس کے ساتھ چینہ کے ساتھ اس پر بھی جو ایک ہے جے کیسے بھی کوششن پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے گائز اب اس کے لئے بھی ٹرک میں آپ کے لئے لیا ہوں کس طرح سے آپ کو یہ والا ٹرک کی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے گائز ٹرک تو ریمنڈر انڈین سٹیٹس شیئرنگ بارڈر بھی چینہ ٹھیک ہے گائز جمہو کا سپاہی آرون اور ایچ 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 اور سور پر ایچ اور 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 اتارا سے اترا کھن ٹھیک ہے گائز یہ والی سٹیٹس جو ہے اور یہ اور یہ یہ کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بارڈر چینہ کے ساتھ ٹھیک ہے گائز آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا آگے چلتے ہیں اس کے بعد جو نیپال ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے اور کن سٹیٹس کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے یہ بھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ نیپال ہوا اس کی جو بونڈری ہے وہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ہے نیپال کی بونڈری تو کنگن کے ساتھ شیئر بارڈر کرتا ہے نیپال سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اتراکھن کے ساتھ کرتا ہے یوپی کے ساتھ کرتا ہے بیہار کے ساتھ کرتا ہے سکم کے ساتھ کرتا ہے ویشٹ بینگال کا جو ہے اوپر بھی ایک راستہ ہے یہاں سے بھی نیپال کے ساتھ یہ بارڈر شیئر کرتا ہے تو ٹوٹل فائیو سٹیٹس کے ساتھ نیپال جو ہے بارڈر شیئر کرتا ہے اس کے لئے بھی آپ کو ایک ٹرک ہے وہ یہاں پہ آپ کو میں دکھاؤں گا تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو سکیں ٹھیک ہے گائل تو ٹرک ٹو ریممبر انڈین سٹیٹس شیئرنگ بارڈر وید نیپال سبو تو یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے سبو کیا یاد رکھنا ہے آپ کو سبو ایسے سکم یو سے اتر پردش بی سے بیہار بی سے ویشٹ بینگال بینگال جس کو کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے سبو کیا یاد رکھنا ہے آپ کو سبو سبو سے ایسے سکم یو سے اتر پردش بی سے بیہار بی سے ویشٹ بینگال بینگال بھی کہتے ہیں آپ وی سے اترکن ٹھیک ہے گائل یہ والے جو سٹیٹس ہیں یہ نیپال کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے گائل آپ کو یہ سمجھایا ہوگا چلیے آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہے گائل بھوٹان بھوٹان بھی کنٹری ہے وہ بھی اس کے ساتھ بھی ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں کون کون سے سٹیٹس ہیں جو بھوٹان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا یہ ہوا بھوٹان کا ہے یہ ہوا بھوٹان کا بارڈر لائن تو کون کون سی سٹیٹ ہے سب سے پہلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکم ویشٹ بینگال بھی بارڈر شیئر کرتا ہے اس کے بعد آسام اورنچل پردش کتنے سٹیٹس ہوئے گائز چار سٹیٹس انڈیا کے جو شیئر کرتے ہیں بارڈر کس کے ساتھ بھوٹان کے ساتھ اس کے لئے بھی ایک ٹرک ہے جو آپ کو یاد ہونی چاہیے اس سے آپ کو ہیلپ ملے گی آپ کو یہ یاد رہ سکتے ہیں بھوٹان کون کون سی سٹیٹ ہے جو ہماری بھوٹان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں تو اس کے لئے میں جو ہے یہاں پہ آپ کے لئے لے کر آ چکا ہوں بھوٹان 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 ٹھیک ہے گائز بھوٹان تو یہاں پہ سبو تو اس کے لئے تھا کس کے لئے نیپال کی ساتھ اب ساب ساب جس کو کہتے ہیں ساب یہ آپ کو ٹرک یاد رکھنی ہے ایسے سکم ایسے آسام ایسے ارنچال پردش ایسے بھنگل ساب یسے سکم ایسے آسام ایسے ارنچال پردش ایسے ویشتی بھنگل یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ والی جو ہے سفید یہاں پہ جو میپ لگا ہو یہ بھوٹان کا ہے اور یہ سکم ہے یہ جو ہے ویشٹ بینگال ہے یہ والا اور ناچل پردیش ہے اور یہ والا جو ہے یہ ہے ویشٹ بینگال کا تو آسام تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے گائز آگے چلتے ہیں یہاں تک آپ کو سمجھایا ہوگا اس کے بعد جو ہے مینمار مینمار جو کنٹر ہے وہ یہاں پہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مینمار برما اس کے ساتھ بھی ہم اپنے بارڈر شیئر کرتے ہیں اور کون کون سی سٹیٹ بارڈر شیئر کرتے ہیں یہ بھی ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی فور پرلل پہ ہے یہ مینمار یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے اس پر بھی آپ کو پوچھ سکتا ہے جی کیسے سب سے پہلے جو ہے اورناچل پردیش جو ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہمارا بارڈر شیئر ہوتا ہے مینمار کے ساتھ اس کے بعد ناغالینڈ کی سٹیٹ اس کے بعد منیپور اور لاسٹ میں میزو رام یہ جو ایشترن سٹیٹس ہیں ہماری یہ والی ایشترن سٹیٹس یہ مینمار کنٹری کے ساتھ ہمارے بارڈر شیئر ہوتی ہیں تو فور نمبر آف سٹیٹس جو مینمار کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں اورناچل پردیش ناغالینڈ منیپورین میزو رام اس کے لئے بھی ایک ٹرک میں لے کر آ چکا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ سکے ٹھیک ہے گائز مینمار ٹھیک ہے گائز تو اس کے لئے جو ہے ٹرک ہے ٹرک تو ریممبر انڈیان سٹیٹس شیئرن بارڈر فید میانمار ٹرک جو ہے انا ممی انا ممی اے ان سے اورناچل پردیش اینے سے ناغالینڈ ایم سے ایم ایسے منی پور اینڈ ایم آئی سے میزو رام انا ممی کیا آپ کو یاد رکھنے ہیں انا ممی انا ممی کیا یاد رکھنا انا ممی اے سے اورناچل پردیش این ایسے ناغالینڈ ایم ایسے منیپور ایم ایسے میزوران ٹھیک ہے گائز آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھایا ہوگا یہ جو ہے یہ والی سفید جو ہے یہ کونسی کنٹری ہے مینمار تو یہ والا جو ہے یہ ہے اورناچل پردیش یہ والا جو ہے یہ ہے ناغالینڈ یہ والا جو ہے یہ والی سٹریٹ یہ ہے منیپور اینڈ جو یہ لاسٹ میں ہے یہ ہے میزوران تو آنا مامی یہ آپ کو ٹرک یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے گائز آپ کو یہ سمجھ آئے ہوگا یہاں تک چلیے آگے چلتے اب بنگلہ دیش ہے جو ہے last country ہے جو ہماری ہمارا جو ہے border ان کے ساتھ بھی share ہوتا ہے تو کون کون سی state ہے انڈیا کی جو بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے border share کر دی ہے تو سب سے پہلے جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ہماری جو share کر دی ہے border وہ ہے West Bengal یہ جو ہے یہ بنگلہ دیش ہے یہ والا جو map ہے یہ ہے بنگلہ دیش کا یہ والا میں پھر سے بنائیں گے یہ والا ٹھیک ہے سب سے پہلے West Bengal ہمارا state جو ہے یہ بنگلہ دیش کے ساتھ touch کر دی ہے آسام یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اوپر آسام میگالیا میگالیا بھی ہے guys یہ بھی جو ہے انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ میگالیا جو ہے یہاں پہ چھوٹی والی state یہ بھی بنگلہ دیش کے ساتھ share کر دی ہے border tripora tripora بھی ہو گیا ٹھیک ہے tripora بھی ہو گیا and last میں جو ہے میزوران بھی ہو گیا tripora and میزوران ٹھیک ہے guys tripora and میزوران تو total five states جو ہے جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے borders share کر دی ہے total جو ہے fifteen states and two uts جو ہمارے پڑوسی دیشوں کے ساتھ borders share کر دی ہے یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہئے اس کے پر بھی JKSB question پوچھتے ہیں کتنے states ہیں کتنے uts انڈیا کے ہیں جو ہمارے neighbors country کے ساتھ borders share کر دی ہے تو fifteen states and two uts are sharing border with our neighboring countries ٹھیک ہے guys بنگلہ دیش کے لئے بھی trick ہے وہ آپ کو یہاں پہ میں دکھاؤں گا کون سی trick میں کے لئے کر آ چکا ہوں آپ کو بنگلہ دیش ہے ٹھیک ہے guys بنگلہ دیش کے لئے trick to remember Indian states sharing border with بنگلہ دیش trick time and and pm تو جو time ہوتا ہے وہ pm بھی ہوتا ہے and am بھی ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو یاد رکھنا ہے time سے جو ہے di سے آپ کو یاد رکھنا ہے tripora a سے آپ کو یاد رکھنا ہے assam m سے آپ کو یاد رکھنا ہے mijzoram b سے آپ کو یاد رکھنا ہے پچھم گھنگل یعنی کہ پچھم گھنگل east bangal جس کو کہتے ہیں west bangal sorry west bangal east bangal to is side پچھم گھر west کو پچھم بھی کہتے ہیں ہندی میں پچھم بھنگل سے ہم west bangal بھی یاد رکھ سکتے ہیں M سے میگAG ٹھیک ہے guys تو ٹائم اے اینڈ پی ایم تری سے تری پورا ٹھیک ہے اے سے آسام ایم سے میزورام اینڈ پی سے پرچم بھگا لینکہ ویشٹ بھگا لینکہ ایم سے میگا لیا ٹھیک ہے گائز کتنے سٹیٹس پانچ سٹیٹس ہے جو منگلہ دیش کے ساتھ ہمارے بارڈل شیئر کرتا ہے یہ جو ہے یہ ریڈ والا یہ ہوا منگلہ دیش اور باقی جو سٹیٹس ہے ہمارے یہ ان کے ساتھ بارڈل شیئر ہوتا ہے ٹھیک ہے گائز آئی ہوپ آپ کو یہ جو ہے سارے سٹیٹس کے نام یاد ہونے چاہیے کونکون سٹیٹ کن 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 کنٹریز کے بارڈل شیئر کرتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہے وہ وہ بنگلہ دیش کنٹری جو ہے ہمارے انڈیا کے ساتھ بارڈل شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے گائز 15 سٹیٹس ٹوٹل ہے جو ہماری انڈیا سٹیٹس کے 15 سٹیٹس ان 2 Union جو ہماری نیبرنگ کنڈری کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے ٹھیک ہے گائز ہم آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے کیا ہے یہ تو کچھ ٹرکس ہوئے جو آپ کو یاد ہونی چاہیے کیونکہ ان ٹرکس کو یاد کر کے آپ اچھا جو ہے ٹک کر کے آوگے وہاں پہ ٹھیک ہے گائز آپ جو ہے یہاں پہ بات کریں گے ہم ٹوٹل سٹیٹ جو ہے انڈیا کی وہ ہیں ٹوٹی ایٹ اور یونین ٹریٹیز کتنے ہیں ٹوٹل ایٹ اس میں دامن اینڈ دیو اینڈ دادر اینڈ ناغر ہیویلی یہ مرج کیے گئے سب سے پہلے یہ تو الگ تھے دامن اینڈ دیو ناغر اینڈ ہیویلی یہ الگ الگ یوٹیز تھے تو اب ان کو مرج کر کے ایک ہی سٹیٹ بنایا گیا اب ٹوٹل کتنے ہیں ٹوٹل سٹیٹ سے ہمارے انڈیا کی ٹھیک ہے گائز لارجسٹ سٹیٹ جو ہے ایریہ وائز وہ ہے راجستان یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے راجستان کی سب سے زیادہ ہے جس کے ساتھ ہمارے انڈیا کی زیادہ سٹیٹ جو ہے وہ نیبرز ہیں بارڈر شیئر کرتی ہے وہ کون سی ہے گائز وہ ہے یو پی کی سٹیٹ یو پی کی سٹیٹ وہ سب سے زیادہ ہمارے بارڈر شیئر کرتی ہے باقی سٹیٹ کے ساتھ باقی یوٹیز کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کون کون سی سٹیٹ ہے جو یو پی کے ساتھ اور کون کون سی یوٹی ہے جو یو پی کے ساتھ اپنے بارڈر شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے گائز یہاں پہ ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اگر یہاں پہ ہم جائیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ جاتے ہیں بہار کے ساتھ بھی بارڈر شیئر ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا جارکھن کے ساتھ بھی بارڈر شیئر ہوتا ہے یو بی کا پھر چھتیزگر کے ساتھ بھی ہوتا ہے پھر مدیہ پردیش کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کے بعد راجستان کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کے بعد نیو دیلی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کے بعد اتراکھن کے ساتھ بھی ہمارا بارڈر شیئر ہوتا ہے ٹھیک ہے گائز تو کتنی سٹیٹس ہوئے ٹوٹل بیہار 1 جارکھن 2 363 مہدیہ پردیش 4 مہدیہ پردیش 4 راجستان 5 دیلی 6 ہریانہ 7 اتراکھن 8 تو ٹوٹل جو ہے 8 سٹیٹس بارڈر شیئر کا تھا کس کے ساتھ یوں بھی کیسے سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے گائز آپ کو یہاں تک سمجھایا ہوگا تو یہ تھا کچھ جو ہے کنکن سٹیٹس کے ساتھ ہمارے بارڈر شیئر ہوتے ہیں ہمارے نیوبر گانٹرینگ کے ساتھ کیونکہ اس پر بھی آپ جیک ایس بھی زیادہ کچھن پوچھتا ہے دو سے دین کچھنز آپ کو پولٹیکل اینڈ فیزیکل دیویجن میں آتے ہیں یہاں تک ہمارا جو ہے پولٹیکل دیویجن کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم جو ہے فیزیو گرافی آف انڈیا فیزیکل دیویجن آف انڈیا ہم کل سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے ای ہوپ یہاں تک جو ہے آپ کا جو ہے یہ سارا کچھ کور ہوا ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کور نہیں ہوا تو آپ کومنٹ سیکشن میں بول سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگو تو ویڈیو کو لائک کر دینا کومنٹ کر دینا فرینڈز کے ساتھ جو بھی ان ایگزامز کے لیے تیاری کر رہا ہے ان کے ساتھ شیئر کر دینا ہم ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے thank you and take care